بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ سمن ویلال میں آپ سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب کیسی گزر رہی ہیں آپ سب کی گرمیاں میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ سب کو صحت مند اور خوشحال رکھے آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت عزت و رہت اور سکون ہو آمین تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں زبردرسہ چاکلٹ بسکیٹ کولڈ کیگ یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے تین پیکٹ میری بسکیٹ کے لیے ہیں اور اس حساب سے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں نے ایک کپ چینی لی ہے اور یہ درمیانے سائز کا ٹی کپ ہے نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا چینی ہم فرائی پین میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ بھر کر کوکو پاوڈر اگر آپ چوکلٹ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ چار چمچ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر تین چمچ ڈال رہی ہوں مکھن لیں گے ہم چار کھانے کے چمچ مکھن آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتی ہیں میں نے بلو برینڈ کا لیا ہے اب ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ پانیلا ایسنس اب ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلیم کو میں نے ابھی آن نہیں کیا جس کپ سے میں نے چینی لی تھی اسی کپ سے میں نے ہاف کپ اس میں پانی ڈالا ہے سب سے پہلے ہم اسے مکس کر لیں گے اور پھر ہم فلیم کو آن کریں گے ہمارا بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت لا جواب صرف اور صرف پانچ منٹ میں بننے والا چوکلٹ بسکٹ کولڈ کیک تیار ہو رہا ہے اچھی طرح سے امیزے کو ہم مکس کر لیں گے میری بسکٹ میں چونکہ میٹھا نہیں ہوتا اس لیے میں نے ایک کپ چینی ڈالی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک کپ ڈال رہی ہوں اب ہم فلیم کو آن کر لیں گے اور ہلکی آنچ پر پانچ منٹ مسلسل اس میں چمچ چلاتے ہوئے اسے پکا لیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ ہو چکے ہیں مسلسل مجھے چمچ چلاتے ہوئے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تھنڈا ہو کر یہ اور بھی تھک ہو جائے گا اگر آپ کو پھر بھی یہ بیٹر تھوڑا پتلا لگے تو ایک آدھ منٹ آپ مزید اسے کوک کر لیجئے اور یہاں پر آپ میٹھا چیک کرنا چاہیں تو کر لیجئے ہلکا سا میٹھا نکلتا ہوا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میری بسکٹ میں میٹھا نہیں ہوتا اب ہم اس میں ڈال دیں گے میری بسکٹ توڑ کر جو میں نے میری بسکٹ آپ کو دکھائے تھے تین پیکٹ ان کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ان بسکٹس کو ہم موٹا موٹا سا توڑ لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کا چورا نہیں کرنا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے بسکٹ میں نے توڑ لیے ہیں اب یہ بسکٹ ہم اپنے چوکلٹ سیرپ میں ڈال دیں گے ویسے تو آپ کوئی سے بھی بسکٹ لے سکتے ہیں لیکن میری بسکٹ سے جب آپ یہ کیک بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بنے گا اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے صرف اور صرف پانچ منٹ میں آپ یہ زبردست سا کیک بنا سکتے ہیں آپ کو یہ کیک آپ کی فیملی میں سوپر سٹار بنا دے گا بسکٹ میں نے چوکلٹ سیرپ میں اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں یہاں پر اب آپ جائیں تو ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ سمپل بھی یہ کیک بنا سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑے سے بادام ڈالوں گی یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اپنی پساند سے کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ ڈال لیجیے بادام ڈالنے کے بعد ایک بار پھر اس کو مکس کر لیں گے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک فائل پیپر لیا ہے اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہ ہو تو آپ یہاں پر بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ کیک کیس میٹیریل کو کسی بھی برطن کیا کروں گی کہ سپائل پیپر پر اس طرح سے ہم یہ پھیلا دیں گے اور اس کا ہم نے ایک رول بنا لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے ٹھوڑا سا ہم اس کو پریس کریں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو شیف دے دی نہیں ہے بلکل ایک ٹافی کی طرح اس طرح سے لمبائی میں اس کو لپیٹ لینا ہے اور اس کو شیف دے دیں ہاتھوں سے آسانی سے یہ ہو جائے گا اب ہم اس ایک ٹری میں رکھیں گے اور چار گھنٹے کے لیے دی فریزر میں ہو چکے ہیں ہمارا چوکلٹ بسکیٹ کولڈ کیک تیار ہو چکا ہے اب ہم فائل پیپر اس کے اوپر سے اتار لیں گے فائل پیپر میں نے اتار لیا ہے اب ہم ایک چھری کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھ دیکھ دیکھنے میں یہ کتنا زبردست مجھے امید ہے کہ آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کی دیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہماری آنے ویڈیو کو مس نہیں کر سکیں گے اگر آپ ایسی ہی اچھی اچھی سی یونیک سی زبردست سی آسان سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس چینل کو اور زیادہ محبت دیجئے اور زیادہ اسے سپورٹ کیجئے چاکلیٹ بسکیٹ کولڈ کیک کا ایک پیس میں نے آپ کو کٹ کر دکھا دیا ہے یہ دیکھئے دیکھنے میں ہی کس قدر یہ خوبصورت لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے جلدی ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکی بان